برین کے پیشنٹس ہیں چاہے وہ نفسیاتی امراض کے ہوں چاہے وہ ڈیویلپمنٹل ڈیسورڈرز ہوں چاہے وہ ہزیان کی ان کو بیماری ہو چاہے ان کو نسیان کی بیماری ہو یا ان کے پاس اور مختلف چیزوں کی راشے کی بیماری ہو تو ان کی ہمارے پاس علاج نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قدرت نے ان سب نیٹورکز کو برین کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں فنکشن پہ لگایا ہے برین آپ آپ کو بہت ہی کامپلیکس ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کریں جس سے آپ لارج نیٹورکز برین سیلز کو ایک ساتھ آپ ریکارڈ کر سکیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کریں جس میں برین سیلز کے جو فنکشن ہے اس کو ہم چپ میں ٹرانسفر کر کے چپ کو اس کا ڈیوپلیکیٹ بنا دیں تو جب فنکشن لس ہوا ہے برین سیلز کا ہم اس چپ کو اس میں انسٹ کر دیں تو وہ چپ جو ہے وہ برین کا حصہ بن جائے اور جو لاس فنکشن اس کو ری گین کیا جا سکے کوئی بھی مسنوی چیز بناتے ہیں تو وہ برین کے سیلز کے ساتھ اس کا تالمیل نہیں ہو پاتا وہ اس کو پسند نہیں کرتے آپ چھوٹی سی بھی چیز لگائیں تو برین باڈی اس کو ریجیٹ کر دیتی ہے تو ہمیں بہت سے ایسے کیمیکل پروسس سے گزرنا پڑتا ہم ایسی سبسٹریٹ بنائیں ایسی چپ بنائیں کہ برین سیلز کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ برین میں گروہ کر رہے ہیں یا وہ چپ کے اوپر گروہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ بہت سی یعنی کپیسٹرز ٹرانزیسٹرز بیلڈ اپ کرتے ہیں چپ میں تو تاکہ ان کی گفتگو سونی بھی جا سکے اور ان کو اپنی بات بھی سنائی جا سکے برین کے بعد تو سیلز زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم عام طور پر جو ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یا تو وہ ہم چوہوں پہ کرتے ہیں یا ہم دوسرے جانوروں پہ کرتے ہیں ان کے برین سیلز بھی ایسی ہی ہیں جیس کے میرے اور آپ کے کیوریاسٹی کے جو جہرہ سیم ہیں یہ بڑی جلدی ہی آپ کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کے لیے ایک محول کا ہونا ضروری ہے تو میرے نانا سمدر سے کے پرنسپل تھے جو قائد آدم کے اساتذہ میں اسے بھی تھے تو انہوں نے بچپن میں مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ جراسیم ہے اس کے اندر تحقیق کے ہر چیز میں جس کو تجسس رہتا ہے کہ یہ کیوں ہے تو وہ پھر نانا کی تربیت کے بعد سے میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے فیزیالوجی میں نیورو فیزیالوجی میں میں نے ماسٹرز کیا ہماری جو ریسرچ کی ٹیم تھی وہ دنیا کی پہلی ٹیم تھی جس نے میموری اور لرننگ کو چپ کے اوپر برین سیلز کو ٹرین کیا اور وہ میموری جو تھی وہ ہم اس کو جہاں جب چاہیں جس جگہ چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہوگا کہ یہ جو مصنوعی آپ نیازہ ہیں کیونکہ یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں جب بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے آپ نے اس جگہ برین میں لگا دی کہ جہاں پہ آپ کے وہ برین کے حصے جو آپ کے اس ہاتھ کو پہلے کنٹرول کرتے تھے تو اس سے پھر آٹومیٹکلی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دماغ یہ کتنا صوفیسٹیکیئرڈ ہے کہ اگر آپ نے ذرا سے بھی کسی حصے کو ٹچ کیا یا ڈیمیج کیا تو وہ فنکشن پرمننٹلی لاؤس ہو جائے گا لیکن اب ہم جن کو فٹس پڑتے ہیں یہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان کی مرگی کے دوروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم آپ اپنی ٹکنالوجی اس کو کلینک کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی کو جن کی کوئی دوا نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے آپ ان کو مینیج کر سکیں گے